دوستوں سواگت ہے آپ کا مووی گیان چینل میں لاشٹ ویڈیو میں ہم نے The Terminal List ویب سیریز کے پہلے چار اپیسوڈ ایکسپلین کیے تھے اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھے تو پہلے جا کر اسے دیکھیں تب ہی آپ کو آگے دیکھنے کا مجھائے گا ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں مل جائے گا تو بینہ سمیہ گوائے کہانی آگے بڑھاتے ہیں پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ جیمز اپنے ساتھی فوجیوں کے ساتھ مشن پر گیا تھا جس میں اس کے سبھی ساتھی مارے گئے تھے پھر جب وہ وہاں سے واپس لوٹا تو اس کی فیملی کو بھی مار دیا گیا تھا پھر وہ کسی طرح سے قاتل تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے لیکن جس نے بھی اس قاتل کو بھیجا تھا اب وہ اس کا پتہ لگانا چاہتا ہے تو دیکھتے ہیں فیفت اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے فیفت اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں ایک وار کا سین دکھائے جاتا ہے جس میں لیز آتنک وادیوں کے بیچ گھیری تھی پھر جیمز وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے اور اس کی جان بچاتا ہے تب ہی جیمز کی آنکھ کھلتی ہے پھر وہ اٹھتا ہے تو اس کے سیر میں درد ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی دوائیاں لیتا ہے اور پلین سے بہار آ جاتا ہے پھر وہ اپنی لسٹ کھول کر دیکھتا ہے جس میں سٹیو ہورن کا نام لکھا ہوا تھا تب ہی وہاں لیز آتی ہے اور کہتی ہے کیا ہم اس کے گھر پر دھوا بول دیں جیمز کہتا ہے ایسا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ اس کا گھر ایک بنکر میں ہے اور باہر ٹائڈ سیکیورٹی ہے ہم اس کو کیپسٹون میں ہی دبوچیں گے جندہ اب مسیبت یہ تھی کہ وہ کمپنی شہر کے بیچو بیچ تھی پھر وہ اس کمپنی کے باہر جا کر نجر رکھتے ہیں تب ہی ٹونی اور میک ویلسن دونوں اس بیلڈنگ کے اندر جاتے ہیں اندر جا کر وہ سٹیو ہورن سے ملتے ہیں ٹونی کہتا ہے ہمیں آپ کی سیکیورٹی کے ایک بندے کے بارے میں پوچھنا ہے اس کا نام ایڈریان ہے وہ ایلے میں کیا کرنے گیا تھا سٹیو کہتا ہے وہ یہاں صرف کونٹریکٹ بیس پر کام کرتا تھا مجھے نہیں پتا وہ کیا کرنے گیا تھا پھر ٹونی پوچھتا ہے کیا تم جیمز ریس کو جانتے ہو سٹیو کہتا ہے یہ نام میں نے پہلی بار سنا ہے ٹونی کہتا ہے پہلے آپ کے آدمی نے ہی گولی چلائی تھی پھر میک ویلسن کہتی ہے جیمز کو نہ جاننے کا ناٹک بند کیجئے آپ کے ٹیٹوز کے حساب سے آپ اور جیمز ایک ہی ٹیم میں تھے سٹیو کہتا ہے میرے کئی رشتہ دار آرمی میں تھے لیکن میرا ٹیسٹ کلیر نہیں ہوا پھر میں نے دوسرا راستہ چن لیا یہ ٹیٹو میں نے آرمی کو سممان دینے کے لیے بنوایا تھا اگر آپ کو لگتا ہے مجھے جیمز سے خطرہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں میرے پاس آرمی سے بھی زیادہ قابل ٹیم ہے پھر وہاں سے جاتے سمیں ٹونی میک ویلسن کو کہتا ہے ہماری ڈیوٹی ہے اس کی حفاظت کرنا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کیٹی مائک کے اوفیس میں جاتی ہے اور اس سے نیو بیلم فارما کمپنی کی دوائیوں کے بارے میں سوال جواب کرتی ہے لیکن وہ کوئی بھی مجھدار جواب نہیں دیتا اور کہتا ہے ہماری کمپنی کے بارے میں سب کچھ اون لائن مل جائے گا پھر مائک وہاں سے چلا جاتا ہے پھر کیٹی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کا انٹریو لینے آئی تھی آپ کی چمچی کا نہیں مجھے لگا تھا آپ سٹیو کی کٹھ پتلی بن کر خوش نہیں ہوں گے کیا آپ مجھے بتائیں گے کیوں آپ کی دوائیوں سے سبھی سولڈرز کو ٹیومر ہو گیا آپ کی دوائی کا ٹرائل دو مہینے پہلے ہی سیریا گئی نیوی ٹیم پر ہوا تھا جو کبھی لوٹ کر ہی نہیں آئی یہ بات سن کر مائک کے رنگ اڑ جاتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہی ہو پھر کیٹی مائک کو اپنا نمبر دیتی ہے اور کہتی ہے کچھ بھی بتانے کا من کرے تو کول کر لینا پھر جب وہ وہاں سے جاتی ہے تو ایک بلیک کار اس کا پیچھا کرتی ہے دوسری طرف جیمز ٹیو پر نجر رکھے ہوئے تھا پھر اپنے اڈے پر جا کر وہ لیز کو بتاتا ہے کہ یہ صرف یہی پر نجر آئے گا لیز پوچھتی ہے کیا آپ کو یہ جندہ پکڑنا جروری ہے جیمز کہتا ہے ابھی اس کو میرے کئی سوالوں کے جواب دینے ہے تب ہی لیز نوٹ کرتی ہے کہ جیمز کے ہاتھ کانپ رہی ہے لیکن جیمز کہتا ہے میں ٹھیک ہوں پھر جب کیٹی اپنی ایسٹ سے بات کر رہی تھی تو اس کے پاس جیمز کا میسی جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ایف بی آئی تم پر نجر رکھے ہوئے ہیں فوراں وہاں سے بھاگ جاؤ پھر جب وہ ونڈو سے باہر جھانکتی ہے تو اسے ایک بلیک کار نجر آتی ہے اس کار میں دو پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے جن کو ٹونی نے ہی کیٹی پر نجر رکھنے کے لیے بٹھایا تھا دوسری طرف نیو بیلم فارما کی ڈیل چل رہی تھی تبھی ایلیاز سبھی کو روم سے باہر جانے کے لیے کہتا ہے مائک کو بھی لیکن مائک کو باہر جاتے وقت اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ چڑ جاتا ہے اس لیے وہ کیٹی کے پاس گول کرتا ہے وہ کیٹی کو آج رات ملنے کے لیے بلاتا ہے کیٹی کہتی ہے اپنا فون لے کر متانا پھر ایلیاز کے جانے کے بعد مائک سٹیو کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا کوئی قیمت تیہ ہوئی سٹیو باتوں کو گول مول گھما دیتا ہے اور اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا پھر مائک کے جانے کے بعد سٹیو کا خاص آدمی آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس نے انٹرنل سرور میں لوگن کیا تھا شاید اس نے میڈیا سے بھی بات کی ہوگی اور کچھ کوپی بھی کیا ہوگا پھر رات کو کیٹی اس ہوتل کی ونڈو سے باہر چلے جاتی ہے دوسری طرف جیمز سٹیو کی بلڈنگ کے باہر نجر رکھے ہوئے تھا تبھی سٹیو اپنے آدمیوں کے ساتھ باہر آتا ہے اور اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگتا ہے ٹونی اور میک ویلسن بھی اس پر نجر رکھے ہوئے تھے پھر وہ بھی سٹیو کا پیچھا کرتے ہیں تبھی سٹیو کے آدمیوں کی ایک کار واپس وہیں سے گزرتی ہے پھر جیمز اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے تبھی مائک کےٹی سے ملنے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ نیو بیلم فارما میں جو بھی کام گیر کانونی ہو رہی ہیں میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ ہم نے ایک ایسی دوا بنائی تھی جس سے سپاہی جنگ کا صدمہ بھول کر صرف مشن پر ہی لگے رہی ہم نے قریب دو سال پہلے اس کو بنانا شروع کیا تھا پھر جانوروں کے اوپر ٹیسٹ ہونے کے بعد اس پروجیکٹ کو روک دیا گیا لیکن دو مہینے پہلے مجھے میری کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی لیندین میں کچھ گڑبر لگی جن کا ان فوجیوں کے ساتھ سیدھا سیدھا لیندین تھا اتنے میں سٹیو کے آدمی کی کار اس میٹرو سٹیشن کے باہر آ کر رکھ جاتی ہے پھر اس میں سے سٹیو کا خاص آدمی اترتا ہے اور سٹیشن کے اندر جانے لگتا ہے اس کو دیکھ کر جیمز اپنی گن کے اوپر سائلینسر لگا لیتا ہے اتنے میں مائک کیٹی کو پین رائب دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس میں پوری ڈیٹیلز ہے اگر تم کو لگے کہ میری کمپنی میں بنی دوا کے کارن ٹیومر ہوا ہے تو آج ہی یہ خبر نیوز میں چھاپ دینا اس سے ان کی ہونے والے ڈیل ہل جائے گی کیٹی کہتی ہے نیوز چھاپنے کے لیے ہمیں کئیوں کی پرمیشن لینی پڑتی ہے تبھی اس کی نظر سٹیو کے آدمی پر پڑتی ہے پھر وہ مائک کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے مائک اپنا فون کار میں چھوڑ کر آیا تھا اسی سے سٹیو کے آدمیوں نے اس کو ٹریک کر لیا تھا پھر وہ گنڈا مائک کا بھیجا اڑا دیتا ہے پھر اس کے بعد وہ کیٹی کا پیچھا کرتا ہے لیکن کیٹی اس کا بھیجا اڑا دیتی ہے جب وہ میٹرو سٹیشن سے باہر آتی ہے تو وہاں ایک اور گنڈا اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن اس کو تو جیمز ٹھکانے لگا دیتا ہے پھر وہ کیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے کیٹی کا دل گھورا جاتا ہے کیونکہ اس نے ابھی ابھی کسی کو ٹپکایا تھا پھر جیمز اس کو شانت کرتا ہے اور پوچھتا ہے وہ تمہیں مارنے کیوں آئے تھے کیٹی کہتی ہے فوجیوں کے لیے ایک دوا بنائی گئی تھی جس سے فوجی جنگ کے صدمے سے باہر نکل کر صرف لڑائی کی طرف دھیان دیں لیکن سٹیو ہورن نے اس دوا میں جلد باجی کر دی جس کے قارن تمہیں برین ٹیومر ہو گیا اگر اس کمپنی کی ڈیل ہو گئی تو یہ دوا پوری دنیا میں پہنچا دی جائے گی اگر نہیں ہوئی تو سٹیو کا سارا پیسہ ڈوب جائے گا اس لیے وہ اس کمپنی کو بیچنے کی جلد باجی میں ہے دو مہینے پہلے سٹیو نے دو کروڑ کے شیئرز الگ الگ فرجی کمپنیوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے تھے اور وہ قیمت تھی سیریا میں تم لوگوں کو مارنے کی پھر جیمز اس سے اس کمپنیوں کے نام پوچھتا ہے لیکن کیٹی یہ سب اپنی سٹوری میں چھاپنا چاہتی تھی جیمز کہتا ہے میں نے یہ سب تمہاری سٹوری کے لیے نہیں کیا لیکن کیٹی اس کو نام نہیں بتاتی پھر جیمز اس کے پرس میں سے وہ پینڈ رائیو نکال لیتا ہے جو اس کو مائک نے دی تھی کیٹی کہتی ہے لوگ سٹیو کو بھول جائیں گے اور تم کو آتنگوادی سمجھیں گے لیکن جیمز اس کو گن دکھا کر کہتا ہے اس شہر سے چلی جاؤ ورنہ سٹیو تمہیں مار دے گا جروری نہیں ہر بار میں تمہیں بچانے آؤں پھر جیمز بین کے پاس فون کرتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں کچھ نقلی کمپنیوں کی لسٹ بھیج رہا ہوں مجھے ان کے مالکوں کے اصلی نام چاہیے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں سیکریٹری ہارٹلے کا سیکریٹری اس کے اوفیس میں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا تب ہی وہاں پر سیکریٹری ہارٹلے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کیا تم یہ فون ڈھونڈ رہے ہو مجھے پتا لگا ہے کہ سٹیو ہورن تمہاری ماں کے اکاؤنٹ میں پچھلے دو سال سے پیسے بھیج رہا ہے اس کا سیکریٹری ریچرڈ کہتا ہے میں طلاق کے بعد کنگال ہو گیا تھا مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی لیکن اب مجھے میرے لیے ایک وکیل چاہیے میڈم کہتی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں اب تمہارے ساتھ جو ہوگا اس سے سٹیو کو خود ایک میسیج جائے گا اسے فوجی بننے کا شوق ہے نا اب اسے سچ میں جنگ لڑنی پڑے گی تبھی جیمز کے پاس بین کا فون آتا ہے وہ کہتا ہے ان کمپنیوں میں تین نام تھے مارکس بائیکن سال اگنین ان دونوں کو تو تم مار چکے ہو لیکن تیسرا نام سن کر تمہیں جھٹکا لگے گا تیسرا نام تھا ایڈمیرل گیرال پیلر کا اگر ایڈمیرل ہے تو ہاورڈ اور بل کوکس بھی ہوں گے انہوں نے پیسوں کے لیے اپنے ہی آدمیوں کی بلی دے دی پھر وہ لیز کو ایک شوپنگ لسٹ دیتا ہے جس کو الگ الگ دکانوں سے اور شوپنگ مال سے خریدنا تھا اب یہ بوم کا بھی باب بنانے جا رہا تھا لیز اس کو ایسا کرنے سے روکتی ہے لیکن جیمز کہتا ہے انہوں نے میرے دوستوں کو مارا ہے ان کی سجا تھوڑی ہٹ کر ہوگی لیز کہتی ہے سٹیو کی موت تو میں بھی چاہتی ہوں لیکن اس کے ساتھ بہت سے ماسوم بھی مارے جائیں گے جیمز کہتا ہے ای ایف پی کا نشانہ اچوک ہوتا ہے کوئی بے گناہ نہیں مارا جائے گا پھر سامان آنے کے بعد جیمز اپنے کام میں لگ جاتا ہے لیز بھی اس کی اس کام میں ہیلپ کرتی ہے پھر وہ اپنا تیار کیا ہوا سامان گاڑیوں میں رکھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں بیلڈنگ کے باہر پہنچ کر جیمز دیکھتا ہے سٹیو اور اس کے آدمیوں کی کارے وہی کھڑی ہے لیکن وہاں بہت سے بے گناہ لوگ بھی کھڑے تھے ٹونی اور میک ویلسن بھی وہاں پر تھے ٹونی کہتا ہے ہر اندر جانے والے کو چیک کرو اور یہاں پر آسپاس جتنی بھی گاڑیاں ہے سب کے نمبر چیک کرو کیٹی بھی وہیں پر کھڑی تھی تبھی لیز بھی وین لے کر وہیں آ جاتی ہے پھر جیسے ہی سٹیو باہر آتا ہے سبھی جنرلیسٹ اس سے سوال پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے آپ کے ساتھی مائک کو مار دیا گیا سٹیو کہتا ہے مجھے نہیں پتا کون ایسا کر رہا ہے لیکن میری شک کی سوئی تو جیمز ریز پر ہے تبھی ٹونی کو ایک سفید وین پر شک ہو جاتا ہے پھر وہ لوگ اس وین کے پاس جانے لگتے ہیں پھر وہ لیز کو گن پوائنٹ پر لے لیتے ہیں لیکن وین میں فلاور پورٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا پھر انٹرویو ختم ہونے کے بعد جب سٹیو اور اس کے آدمی کار میں بیٹھنے لگتے ہیں تو جیمز ای ایف پی کو اون کر دیتا ہے لیکن تبھی وہاں کیٹی آ جاتی ہے وہ کہتی ہے میں تمہارے بارے میں سب کو جانتی ہوں میں تمہاری یہ ڈیل کبھی نہیں ہونے دوں گی اب جیمز کیٹی کے ہٹنے کا انتجار کر رہا تھا پھر کار میں بیٹھ کر سٹیو بتاتا ہے میری ڈیل تو کل ہی ہو چکی تبھی کیٹی کی نظر جیمز پر جاتی ہے اور وہ چونک جاتی ہے اس کو دیکھ کر سٹیو بھی سمجھ جاتا ہے اور گاڑی کو وہاں سے بھگانے کے لیے کہتا ہے لیکن اتنے میں جیمز گاڑی سے اتر کر بوم کا ٹریگر دبا دیتا ہے بوم فٹ جاتا ہے اور اس کی ترنگوں سے سٹیو کی وین کو بھی ہانی پہنچتی ہے لیکن پھر بھی سٹیو بچ جاتا ہے پھر جیمز اپنی گن ریڈی کرتا ہے اور سٹیو کے آدمیوں کو مارنے لگتا ہے سٹیو کا ایک آدمی جیکسن سٹیو کو بلڈنگ کے اندر لے جانے لگتا ہے لیکن جیمز جیکسن کو بھی مار دیتا ہے پھر وہ سٹیو کے پاس جاتا ہے اور اس کا بھی بھیجا اڑا دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کیٹی بھی پاس میں گھائل پڑی ہے لیکن وہ کوئی بھی ریاکٹ نہیں کرتا اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پھر وہ لیز کو فون کر کے کہتا ہے جلدی سے جلو ملو میں 20 منٹ میں وہاں پہنچ رہا ہوں پھر وہ کسی سے کار چھیندتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن اب پولیس والے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں سکھت اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں پولیس والے جیمز کا پیچھا کر رہے تھے پھر جیمز لیز کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے تم یہاں سے چلی جاؤ میں تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ میں دوسری دشاں میں جا رہا ہوں پھر پولیس والے اس کو آگے سے بھی گھیر لیتے ہیں اور اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر کر کے اس کی گاڑی رکوا لیتے ہیں پھر جیمز اپنی گاڑی سے نکلتا ہے اور اپنے ہتھیار اٹھا لیتا ہے تبھی پولیس والے اس کے اوپر فائرنگ کرنے لگتے ہیں جب آگے سے کوئی جواب نہیں آتا تو ٹونی اور میک ویلسن گاڑی کے پاس جا کر دیکھتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ جیمز بھاگ گیا ہے پھر ٹونی دیکھتا ہے جیمز کی دوائیاں کار میں ہی پڑی ہیں جیمز جنگل کے بیچ سے ہوتا ہوا کافی دور تک نکل جاتا ہے پھر جیمز جنگل میں ایک بنے ہوئے گھر کے پاس جاتا ہے گھر لوگ تھا اس لیے وہ دروازے پر لگا ہوا کانچ توڑ کر دروازہ کھول لیتا ہے گھر کے اندر اس کو ایک ووکی ٹوکی ملتا ہے پھر وہ اس کی فریکوینسی چینج کر کے وہاں رکھ دیتا ہے تاکہ اس کو پولیس والوں کی آواز سنتی رہے پھر وہ اپنے ہاتھ پر لگا گھاو ساپ کرتا ہے تبھی اس کے سر میں درد ہونے لگتا ہے پھر وہ اپنا بیگ چیک کرتا ہے لیکن اس کے بیگ میں اس کی دوائیاں تھی ہی نہیں کیونکہ وہ ان کو گاڑی میں بھول گیا تھا پھر وہ اس گھر میں پڑی ہوئی کئی کام کی چیزیں اٹھاتا ہے جیسے بندوق کی گولیاں پھر اس کے ہاتھ اس جگہ کا میپ لگ جاتا ہے پھر وہ دیکھ لیتا ہے کہ اب اس کو کس راستے جانا ہے ووکی ٹوکی کے ذریعے اس کو سب پتا لگ رہا تھا کہ پولیس کہاں کہاں پر اسے تلاش کر رہی ہے اب موسم خراب ہونے والا تھا لیس بین کو کہتی ہے بارش ہونے والی ہے جیمز کا بچنا مشکل ہے بین کہتا ہے زیادہ بارش ہوئی تو جیمز کو کم مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا میں تو چاہتا ہوں بارش کئی دنوں تک چلتی رہے ہم ہاری ہوئی باجی جیت جائیں گے پولیس والے اب جنگل کے بیچ میں بھی جیمز کو ڈھونڈ رہے تھے تب ہی بارش ہونے لگتی ہے جیمز چھپ کر بیٹھ جاتا ہے پھر وہ اپنی لسٹ نکالتا ہے اور اس میں سے سٹیو کا نام کار دیتا ہے اب اس کی لسٹ میں تین نام بچے تھے ایڈمیرل پیلر، بل کوکس اور ہاورڈ اگلے دن کچھ فوجی ایف بیائی ٹیم کے پاس پہنچتے ہیں پھر ٹونی سب کو بتاتا ہے کہ جیمز کس طرف گیا ہے موسم صاف ہے اس لیے ہم ہیلیکوپٹر اور ڈرون کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں تب ہی سموثی نام کا ایک فوجی کہتا ہے میں نے جیمز کے ساتھ پہلے بھی کام کیا ہے وہ ایک سچا دیش بھکت ہے ٹونی کہتا ہے تمہارے سچے دیش بھکت نے سین فرانسکو میں ایک بم فور دیا ہے جس میں ایک آدمی بھی مارا گیا اس کی دیماغی حالت ٹھیک نہیں ہے تم لوگوں کو ہیلپ کے لیے بلایا گیا ہے کوئی واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے پھر وہ سب مشن پر جانے کی تیاری کرتے ہیں جیمز جنگل میں بھاگتے ہوئے بہت آگے تک نکل گیا تھا پھر وہ فوجی ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کر جیمز کو پکڑنے جاتے ہیں جب ہیلیکوپٹر جیمز کے پاس پہنچتا ہے تو جیمز پیڑ کے نیچے چھپ جاتا ہے پھر جیمز موبائل میں ٹائم دیکھ کر کہتا ہے آج کے دن تو یہ مجھے نہیں پکڑ پائیں گے پھر وہ فوجی ہیلیکوپٹر سے نیچے اتر جاتے ہیں کیونکہ ان کو ایک انجان موبائل کا سگنل ملا تھا جو ابھی ابھی ایکٹیویٹ ہوا تھا پھر وہ سب موبائل سگنل والی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اس سمیں جیمز ایک بڑے سے کھڑے میں چھپا ہوا تھا تب ہی ایک فوجی کی نگاہ وہاں پر پڑے ہوئے فون پر جا دی ہے پھر جیسے ہی ٹونی فون اٹھانے لگتا ہے وہاں ایک بم فٹ جاتا ہے تب ہی جیمز وہاں آتا ہے اور ایک فوجی کا بیگ چھن کر لے جاتا ہے بیس کیمپ میں سے نکول ان سبھی فوجیوں کی ہیلپ کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ جیمز کس طرف بڑھ رہا ہے جیمز تھک جاتا ہے اب اس کی اور فوجیوں کی دوری بھی دھیرے دھیرے کم ہو رہی تھی جیمز دھیرے دھیرے اوپر کی طرف جا رہا تھا پھر ٹونی اس کو آواز دیتا ہے کہ ہاتھ اوپر کر کے نیچے آ جاؤ مجھے افسوس ہے تمہارے ساتھ بہت برا ہوا میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا پھر جیمز جیسے ہی آگے بڑھنے لگتا ہے وہ فوجی اس پر گولیاں چلاتے ہیں ٹونی سب کو گولیاں چلانے سے روکتا ہے پھر جیمز پہاڑی کے اوپر جاتا ہے تو دیکھتا ہے آگے راستہ ہے ہی نہیں پھر وہ وہیں لیٹ جاتا ہے اور ان فوجیوں کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے لیکن وہ ان کو مارتا نہیں پھر جب فوجی پہاڑی کے اوپر پہنچ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں جیمز وہاں پر ہے ہی نہیں تبھی ان کو ایک چٹان کے اوپر بندوق کی گولی کھڑی ملتی ہے ٹونی پوچھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے پھر ایک فوجی کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے نشانے پر تھے اب دن ڈھلنے والا تھا جیمز لٹک لٹک کر اس پہاڑی سے نیچے اتر رہا تھا اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور انرجی بھی لو ہو جاتی ہے پھر اس کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور وہ نیچے جا کر گرتا ہے لیکن اچھی بات یہ تھی اس کو کہیں بھی چوٹ نہیں لگتی رات کو پھر سے بارش ہوتی ہے اب کوئی بھی ڈرون اس پر نجر نہیں رکھ سکتا تھا پھر جیمز اپنے بیگ میں سے میڈیکل کٹ ڈھونڈتا ہے لیکن اسے کوئی میڈیکل کٹ نہیں ملتی اس کوئی سمیں علاج کی سکت ضرورت تھی کیونکہ اس کے کندے پر گولی لگی تھی پھر وہ ایک فلیر گن کو چلا کر اسے چاکو گرم کرتا ہے اور ہندی فلموں کی طرح اس کو اپنے گھاؤ پر لگا لیتا ہے پھر اسے سپنا آتا ہے کہ وہ کی ٹوکی پر وہ اپنی وائف سے بات کر رہا ہے لیکن وہ حقیقت میں ہی ووکی ٹوکی پر بات کر رہا تھا دوسری طرف سے ٹونی کی آواز آتی ہے کہ میں تمہیں سن سکتا ہوں کمانڈر خود کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ انجام برا ہوگا ہم میں سے کوئی بھی تمہارا دشمن نہیں ہے بس ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں تم کون سی مٹی سے بنے ہو کمانڈر جو تھکتے ہی نہیں میں تمہیں لیے مرن نہیں جاؤں گا یہ کھیل جاتا لمبا نہیں چلے گا جیمز کہتا ہے جب تک میرے پریوار کو مارنے والے لوگ جمین میں دفن نہیں ہو جاتے تب تک تو یہ گیم چلے گا ہی اگلے دن صبح جیمز پھر سے آگے بڑھتا ہے اور اپنی بولٹ پروف جیکٹ اتار کر فینک دیتا ہے فوجی بھی اس کی تلاش شروع کر دیتے ہیں پھر وہ فوجی اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جیمز نے رات بھی تائی تھی تب ہی ان میں سے ایک فوجی کہتا ہے وہ اتر کی طرف گیا ہے اس کی چال دھیمی ہے شاید جکمی بھی ہے پھر وہ اپنا ڈرون اڑاتے ہیں اور اس سے جیمز کا پیچھا کرتے ہیں تب ہی جیمز آگے جا کر رک جاتا ہے اور میپ نکال کا دیکھتا ہے کہ وہ کہاں پہنچ گیا اب اس کو پھر سے بھرم ہونے لگتے ہیں اس کو اپنی مری ہوئی بیٹی دکھائی دینے لگتی ہے پھر وہ دکھی ہو جاتا ہے تب ہی اس کو ڈرون کی اواز آتی ہے پھر وہ بندوق کی گولی سے ڈرون کو گرا دیتا ہے فوجیوں کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ قریب ایک کلومیٹر دور ہے پھر وہ اپنی گن کو وہیں پر فینک دیتا ہے اور نیچے کی طرف دوڑتا ہے پھر فوجی سکوٹ ٹیم کو بھی بلا لیتے ہیں تب ہی جیمز کو آگے ندی دکھائی دیتی ہے پھر وہ دوسری طرف دیکھتا ہے وہاں سے فوجی اس کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے تھے پھر وہ جمین میں کھڑا خود کر اس میں گرینیٹ دبا دیتا ہے پھر وہ اس کا ٹریگر تیار کرتا ہے لیکن اتنے میں میک ویلسن کچھ فوجیوں کے ساتھ وہاں آ جاتی ہے اور اس کو ہاتھ اوپر کرنے کے لیے کہتی ہے جیمز کہتا ہے سب لوگ پیچھے ہٹ جاؤ اگر میرے ساتھ مرنا نہیں چاہتے تو میک ویلسن اس کو سمجھاتی ہے کہ تم ایسا مت کرو لیکن جیمز بٹن دبانے کی دھمکی دیتا ہے پھر میک ویلسن اس کو گن پوائنٹ پر لے لیتی ہے اور کہتی ہے تین تک گنوں گی اور اس کے بعد میں تمہیں شوٹ کر دوں گی لیکن تبھی جیمز ٹریگر دبا دیتا ہے اور وہاں ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے دھماکے کے ساتھ پورا لینڈ سلائٹ کر جاتا ہے سبھی فوجی پیچھے بھاگ جاتے ہیں اور جیمز مٹی میں ہی دب جاتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ مٹی سے باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے لینڈ سلائٹ کے کارن وہ ندی کے بلکل پاس پہنچ گیا تھا تبھی وہ دیکھتا ہے وہاں پر کوئی اور بھی مٹی میں دبا ہے پھر وہ اسے بھی باہر نکالتا ہے وہ میک ویلسن تھی پھر وہ خود بھاگنے کی وجہے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے اسے باقی فوجیوں کے پاس میں آنے کی آواز آ رہی تھی اتنے میں میک ویلسن کو ہوش آ جاتا ہے پھر جیمز باقی فوجیوں کے آنے سے پہلے وہاں سے بھاگ جاتا ہے تبھی لیز جب نیوز سنتی ہے کہ جیمز پہاڑی میں ہی دب کر مر گیا تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے اتنے میں جیمز وہاں پہنچ جاتا ہے پھر لیز اس کو گلے لگا لیتی ہے اس کے بعد لیز اس کو اپنے پلین میں بٹھا کر اڑ جاتی ہے جیمز اسے پوچھتا ہے مجھے کہاں جمپ کرنا ہے لیز کہتی ہے جب میں کودنے کو کہوں تو کود جانا پھر جب لیز کودنے کو کہتی ہے تو جیمز کود جاتا ہے اس جگہ نیچے بین اس کا انتجار کر رہا تھا اب نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کیا ہوگا سیونت اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں پولیس سے چھپتا چھپاتے جیمز اپنے گھر میں آ جاتا ہے لیکن گھر میں اسے اپنی فیملی کی یادیں ستانے لگتی ہے تبھی اس کی گھڑی کا الارم بجتا ہے اب ہمیں پندرہ گھنٹے پہلے کا سمیں دکھا جاتا ہے ملیٹری بیس پر نو سینکوں کی ٹریننگ چل رہی تھی تبھی ایڈمیرل کے روم میں کیپٹن ہاورڈ آ جاتا ہے ویلکوکس بھی اس سمیں وہی پر موجود تھا کیپٹن ہاورڈ کہتا ہے وہ میشن انٹیلیجنس کی ناکامیابی تھی اس کے لیے ہم اکیلے جمعہ دار نہیں ہے ایڈمیرل کہتے ہیں کسی کو تو اس کی جمعہ داری لینی ہی پڑے گی پھر کیپٹن ہاورڈ کہتا ہے اس سمیں ہمارے سر پر کورٹ سے بھی بڑا خطرہ من رہا رہا ہے ہم کسی اور دیش میں بھاگ جائیں گے اس نے سب کو مار ڈالا اب وہ ہمیں بھی مار دے گا ایڈمیرل کہتا ہے ہم نیوی کے کمانڈر ہیں اوپی سر گلی کے کوئی عوارہ گنڈے نہیں جب تک ہم قانون کی نگاہ میں بے گناہ ہیں اپنی کرسی چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے اور اگر کیپٹن جیمز یہاں آنے کی حمد دکھائے گا تو اسے پانچ ہزار سینکوں سے سامنا کرنا ہوگا پھر جب میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ وہاں سے باہر جاتے ہیں تو جیمز اور بین دور سے انہیں دیکھ رہے تھے بین کہتا ہے بل کوکس اور ہاورٹ ان دونوں کو مارنے کے تو بہت موقع ملیں گے لیکن ایڈمیرل یہاں سے باہر نہیں جاتا اس کو یہی پر بیٹھ کر سنائپر گن سے ٹھوکنا پڑے گا جیمز کہتا ہے نہیں اس کی موت دردناک ہوگی دوسری طرف سیکریٹری ہارٹ لے پلین میں بیٹھ کر اپنے پاس آئی ہوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی تب ہی وہ ایک ویڈیو پلے کرتی ہے جس میں سٹیو اور کیٹی کی باتیں ریکارڈ ہو گئی تھی میڈم کو پتا چل جاتا ہے کہ سٹیو نے ہی ان فوجیوں کو مروایا تھا کیونکہ اس کی دبا کے قارن ان سبھی فوجیوں کو برین ٹیومر ہو گیا تھا پھر وہ پریس کونفرنس میں بتاتی ہے کہ ہم سب نے جو دن دہاڑے کھونی منجر دیکھا ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اس لیے پریشاسن نے جیمز کو آتنک وادی گھوشیت کر دیا ہے تب ہی ایک ریپورٹر پوچھتا ہے کیا آپ بھی اس کو آتنک وادی مانتے ہیں وہ کہتی ہے جب کوئی بھی سینہ میں بھرتی ہوتا ہے تو وہ ہر طریقے سے سویدھان کی رکشہ کرنے کی قسم کھاتا ہے جیمز کو لگتا ہے وہ ابھی بھی یہی قسم نبھا رہا ہے تب ہی ٹونی اپنے آفیس میں ایک میٹنگ بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جیمز کو لگتا ہے وہ ابھی بھی کسی مشن پر ہے اس لیے جو بھی اس کا اگلا نشانہ ہوگا اس کا پتا لگاؤ اور اس سے پہلے وہاں تک پہنچ جاؤ تب ہی ہم اسے پکڑ پائیں گے تب ہی وہاں کیٹی آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے لیے اکیلا جیمز جمعیدار نہیں ہے اگر تم واقعی میں پتا لگانا چاہتے ہو کہ اس مشن کے ساتھ اور کون کون جڑا ہے تو پہلے جا کر سٹیو ہورن کا کمپیوٹر چیک کرو پھر جب وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو ٹونی کہتا ہے اب کی بار تم یہاں سے نہیں ہلوگی تب ہی سیکریٹری ہارٹلے ایڈمیرل سے ملنے جاتی ہے وہ ایڈمیرل سے پوچھتی ہے تمہیں ایسی کون سی ٹپ ملے تھی جس سے تم نے پوری کی پوری پلٹن مروا دی ایڈمیرل کہتا ہے مجھے پینٹاگون سے سخت اوڈر ملا تھا کہانی کو جندہ یا مردہ پکڑ کر لانے کے لیے میڈم پوچھتی ہے تمہیں کہانی کی ریپورٹ دینے والا کون تھا ایڈمیرل کہتا ہے اس کا جواب تھوڑا مشکل ہے پھر میڈم وہاں سے چلی جاتی ہے تبھی ڈی سی آئی آفیسر آجاد ایڈمیرل کو کہتا ہے ہماری ملاقات ہوتی رہے گی پھر ایڈمیرل کہتا ہے کیپٹن ہاورڈ سے بات کراؤ لیکن کیپٹن ہاورڈ اپنا فون کٹ کر دیتے ہیں پھر وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو کہتے ہیں ہم آج رات ہی یہاں سے نکل جائیں گے اپنا سامان پہ کر لو اس کو نہیں پتا تھا کی اس کا فون بین نے ہیک کر رکھا ہے پھر وہ جیمز کو جا کر بتاتا ہے کہ آج رات چوہا بھاگ رہا ہے جیمز کہتا ہے بین ایف بی آئی تمہیں ڈھونڈ لے گی کیا تمہارے پاس کوئی اور پلان ہے بین کہتا ہے ہاں پیرو کے پاس ایک چھوٹا سا شہر ہے وہاں کمال کی بڑی بڑی لہریں گرم پانی کے جھرنے مد بات نشیلی چائے اور اسٹریلین لڑکیاں بھی ملتی ہیں ریٹائر ہونے کے لیے وہ شہر جنت ہے جیمز کہتا ہے ماف کر دے بھائی تم کو ان سب میں کسیٹنے کے لیے دوستوں لائف میں بین جیسا دوست بھی ہونا جروری ہے جو ہر پل سائے کی طرح آپ کا ہر اچھے برے کام میں ساتھ دے اگر آپ کے پاس آلڑی ایسا دوست ہے تو کمنٹ بوکس میں اس کا نام لکھیں اور یہ ویڈیو اس کو بھی بھیجیں پھر جیمز اپنی بنائی ہوئی بوم والی جاکٹ پہن لیتا ہے دوسری طرف سٹیو کا کمپیوٹر دیکھ کر ٹونی کو سارا سچ معلوم ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے بوس کو جا کر بتاتا ہے کہ سیریا میں جو فوجی مارے گئے تھے ان سب کو مروانے میں ایڈمیرل کا ہاتھ تھا اور ان کے ساتھ بل کوکس اور ہاورڈ بھی ملے ہوئے ہیں پھر ٹونی کا بوس کہتا ہے یہ کیس ہمیں انسی آئی ایس کو دے دینا چاہیے ٹونی بتاتا ہے کہ انسی آئی ایس کا ایک آفیسر جو شولڈر وہ بھی سٹیو کے لیے ہی کام کرتا تھا ہمیں خود ہی اس پر سیدھا ایکشن لینا ہوگا جیمز بھی اس سمیں اسی شہر میں ہے پھر وہ اپنی ٹیم کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے ہاورڈ جب اپنے گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا تو اس کا بیٹا اس کو آواز لگا کے کہتا ہے ڈیڈ باہر ایف بی آئی والے آئے ہیں ہاورڈ باہر جا کر کہتا ہے میں کہیں جا رہا تھا کہیے کیا کام ہے ایجنٹ لیکن باہر تو کوئی ایجنٹ و ایجنٹ نہیں آیا تھا باہر تو بین آیا تھا تبھی ٹونی اپنی ٹیم کو لے کر ایڈ میرل کے پاس جاتا ہے ٹونی اس کو سرچ وارنٹ دکھاتا ہے ایڈ میرل کہتا ہے تمہارے اس ردی کے کاغج پر کسی بد دماغ نے سائن کر دیے تو کیا تمہیں میرے سمراجے میں گھسنے کی پرمیشن مل گئی تمہیں کسی اور کی نہیں میری پرمیشن کی ضرورت ہے اور میں تمہیں پرمیشن دیتا ہوں کیونکہ چھپانے کو کچھ ہے ہی نہیں پھر وہ ٹونی کو ایک فائل دیتا ہے اور کہتا ہے تمہارے سارے سوالوں کے جواب اس میں ہے تبھی ٹونی کے پاس میک ویلسن کا فون آتا ہے وہ بتاتی ہے کہ ہاورڈ اپنے گھر سے گائب ہو گیا ہے تبھی بل کوکس جب بار سے باہر نکلتا ہے تو اس کے پاس جیمز آتا ہے پھر ان دونوں میں ہاتھا پائی ہو جاتی ہے بل جیمز سے زیادہ طاقتور تھا لیکن جیمز بھی کم نہیں تھا وہ بل کو جکڑ کر اس کو بہوشی کا انجیکشن لگا دیتا ہے پھر وہ اسے سمودر میں لے جاتا ہے اور دو سو کلوں کے کٹے ہوئے پیڑ کے ساتھ بان دیتا ہے بل کوکس بتاتا ہے کہ ایڈمیرل نے اس کی منجوری دی تھی اور ہاورڈ نے دھیان رکھا تھا کہ گلتی سے بھی کوئی گلتی نہ ہو اس ایکسپیرمنٹ کے بارے میں صرف ہم لوگ ہی جانتے تھے کیونکہ ریٹائر ہونے کے بعد ہمیں سرکار کی سڑی ہوئی پینشن نہیں چاہیے تھی پھر جیمز کہتا ہے ٹریننگ کے سمیں یہ بھاری لکڑی میں اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھایا کرتا تھا اب تیرے دوست کہاں ہے لگا ان کو آواز بچا سکتے ہیں تو بچا لیں گے پھر بل کوکس پانی میں ڈوب جاتا ہے اور اس کا ٹٹو پار ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی کار کے پاس جاتا ہے وہاں پر اس نے ہاورڈ اور اس کی فیملی کو باندھ رکھا تھا ہاورڈ کہتا ہے پلیز کچھ مت کرنا میں نے تو کیول پیپرز آگے بڑھائے تھے ہاورڈ اس کے آگے گڑ گڑانے لگتا ہے جیمز کہتا ہے ہاورڈ اپنی جندگی میں ایک کام تو اچھا کر لے ہاورڈ مان جاتا ہے پھر وہ بین کو کہتا ہے ہاورڈ کو تیار کرو میں گھر جا رہا ہوں پھر کار میں بیٹھ کر وہ کیٹی کے پاس فون کرتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں چاہتا تھا تمہیں چوٹ پہنچے ٹونی اور میک ویلسن اس سمیں ایڈمیرل کی دی ہوئی فائل پر چرچہ کر رہے تھے تب ہی وہاں پر سیکریٹری ہارٹ لے کے لوگ آتے ہیں اور ٹونی کو بلاتے ہیں ٹونی کہتا ہے کون ہو تم اوفیسر کہتا ہے میں ڈی سی آئی سے ایجنٹ اجاد ہوں پھر اس کا بوس کہتا ہے تمہیں اس کیس سے ہٹایا جا رہا ہے ٹونی کہتا ہے ایڈمیرل نے اپنے ہی آدمیوں کے اوپر گیر کانونی ٹیسٹ کیے تھے اسی لیے میں وہاں گیا تھا پھر اجاد کہتا ہے کہ ایڈمیرل نے ایمرجنسی اتھاریجیشن پاور سے اس ٹیسٹ کو ہری جھنڈی دکھائی تھی وہ کوئی جرم نہیں تھا پھر اجاد باہر چلا جاتا ہے پھر ٹونی کا بوس کہتا ہے تمہارے پاس ایڈمیرل کے بارے میں جو بھی جانکاری ہے وہ سب تم بی سی آئی کو سوب دو اب سے یہ کیس ہمارا سردرد نہیں ہے پھر ٹونی کیٹی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے آج بڑی ہی مجھے دار بات ہوئی مجھے پتا چلا کی پینٹا گون نے خود ہی اس ٹیسٹ کی منجوری دی تھی پھر وہ فائل آگے بڑھا کر کہتا ہے یہ رہا تمہارا شیطان جلدی سے سٹوری پوری کرو اور لوگوں تک پہنچا دو پھر لائبریری میں جا کر کیٹی اس کام کو شروع کر دیتی ہے پھر وہ اپنے بوس جوڈن کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے میرے پاس بڑی خبر ہے سیکریٹری ہاتلے نے ہی اس ٹیسٹ کی منجوری دی تھی جس سے فوجیوں کو ٹیومر ہو گیا تھا اور میں یہ ثابت کر سکتی ہوں کہ اس کام میں اور کون کون ان کے ساتھ شامل تھا سیکریٹری نے ایف بی آئی کا بھی مو بند کروا دیا ہے لیکن میں یہ خبر جلد سے جلد لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں جوڈن کہتا ہے تم جلدی سے وہ خبر میرے پاس بھیجو میں ایک گھنٹے میں ہی اس کو چھپوا دوں گا پھر کیٹی جلدی سے وہ خبر پوری کر کے وہ فائل جوڈن کو میل کر دیتی ہے اس سمیں جیمز اپنے گھر میں اپنی وائف اور بیٹی کی یادوں میں ڈوبا تھا تب ہی اس کی گھڑی کا الارم بچتا ہے پھر اس کے پاس کیٹی کا میسی جاتا ہے کی سیکریٹری ہارٹلے نے ہی اس ٹیسٹ کی منجوری دی تھی اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں ہاورڈ ایڈمیرل کے پاس جاتا ہے پھر وہ ایڈمیرل کی بات جیمز سے کرواتا ہے جیمز کہتا ہے کہ تم نے اپنی ڈیوٹی شاندار کرسی پر بیٹھ کر تھنڈی ہوا خاتے ہوئے کی ہے تم سے زیادہ خطرے تو میری چھوٹی سی بیٹی نے اٹھائے ہیں ایڈمیرل کہتا ہے تو کر کیا لے گا گندی نالی کے کیڑے جیمز کہتا ہے تو اس سمیں بومب کے سامنے کھڑا ہے پھر بومب کو دیکھ کر ایڈمیرل کی ہوا نکل جاتی ہے اور وہ فون پر گڑ گڑانے لگتا ہے پھر ایڈمیرل کہتا ہے اس میں ایک اور شخص شامل ہے میں مر گیا تو تمہیں جند کی بھر پتا نہیں چلے گا وہ کون ہے جیمز کہتا ہے میں اس کے بارے میں جانتا ہوں پھر فون کٹ کرتے ہی بومب فٹ جاتا ہے جس سمیں یہ بومب فٹا تھا اس سمیں ٹونی جیمز کے گھر کے باہر اس کی تاگ میں بیٹھا تھا پھر وہ اپنی گن لے کر اسے ڈھونڈنے جاتا ہے ٹونی اس کے گھر کے اندر گھس جاتا ہے لیکن جیمز اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جیمز اس کو خوب دھوتا ہے اور پھر اس کی گن اس کے اوپر ہی تان دیتا ہے جیمز کہتا ہے تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا ٹونی کہتا ہے ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں اب آگے کا انصاف قانون کو کرنے دو پھر وہ ٹونی کو گھائل کر کے بان دیتا ہے اور کہتا ہے آئندہ میرے سامنے مت آنا میں دوبارہ نہیں سمجھاؤں گا اب ایک گھنٹہ بیٹھ چکا تھا کیٹی جوڈن کے پاس فون کرتی ہے اور پوچھتی ہے سٹوری کا کیا ہوا جوڈن کہتا ہے کونسی سٹوری پہلے میرے پاس کوئی سٹوری بھیجو تو سہی پھر جب وہ اپنا پیج ریفرش کرتی ہے تو وہ میل گائب ہو جاتی ہے پھر وہ جوڈن کو کہتی ہے مجھے جانا ہوگا میری جان خطرے میں ہے لیکن تب ہی وہاں سیکریٹری ہارٹ لے آ جاتی ہے وہ کہتی ہے میں نے تمہاری کہانی پڑھ لی تم نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ ادھورا لکھا ہے اگر تم سچ جاننا چاہتی ہو تو میں تمہیں انٹرویو دینے کے لیے تیار ہوں اب دیکھتے ہیں لاسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوگا لاسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں جیمز ٹی وی میں نیوز دیکھ رہا تھا کہ ہاورڈ کی فیملی نے بتایا ہے کہ ان کو جیمز اور اس کے دوست بین نے کڈنیپ کیا تھا پھر بین اپنے گھاو پر تھوڑا میک اپ کرتا ہے اور اپنا نقلی بھیج اور نقلی آئیڈی بناتا ہے پھر بین کچھ کھانے کا سامان لے کر وین میں جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ سیکریٹری ہارٹلے یہاں سے بھاگ کر اورکس آئیلن اپنے گھر چلی گئی اس نے اپنی سرکشہ کے لیے ایک درجن گارڈز بھی منگوائے ہیں جیمز کہتا ہے وہ مجھے نہیں روک پائیں گے تب ہی ہارٹلے اپنے گھر پہنچ جاتی ہے وہ ساتھ میں کیٹی کو بھی لے آئی تھی اس کے گھر کے ایک طرف جنگل اور دوسری طرف سمودر تھا پھر کیٹی اس کا انٹرویو لیتی ہے ہارٹلے کہتی ہے جو بھی ہوا اس کی جمعہ دار میں نہیں تھی بس حالات ہی کچھ اس طرح کے بن گئے تھے تم نے اپنی کہانی میں ایک اورے بون انالائٹکس نام کی کمپنی کا جکر کیا تھا اور تم اس کا مالک مجھے بتا رہی تھی میں نے کبھی بھی کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا مجھے پینٹاگن دوارہ جو بھی ادھکار ملے ہیں میں نے انہی کے انسار کام کیا کیٹی پوچھتی ہے آپ نے ایک گیر کانونی دوا ایک نیوی پلٹن کے اوپر پریوک کرنے کا اوڈر دیا ہارٹلے کہتی ہے میں نے یہ کام پیسو کے لیے نہیں کیا ہمارے فوجی جب جنگ میں جاتے ہیں تو وہاں ایک لمبا سمیں بتاتے ہیں اور جب تک وہ وہاں رہتے ہیں تناو میں رہتے ہیں اور اسی تناو کا حل نکالنے کی جمعہ داری میری ہے کم سے کم سترہ سے بائیس سینک ہر روز آتم ہتیا کر لیتے ہیں کیا یہ ہمارے لیے بھاری نقصان نہیں ہے کیٹی کہتی ہے آپ نے جو نیوی سینہ کو برین ٹیومر دے دیا کیا وہ بھاری نقصان نہیں تھا ہارٹلے کہتی ہے کہ ایڈمیرل مجھے نورمل ریپورٹ بھیجتا تھا مجھے ٹیومر کے بارے میں پتا ہی نہیں چلا مجھے تب پتا چلا جب تم سین فریسکو میں سٹیب ہورن کے اوپر چلا رہی تھی جب میں نے وہ نیوز دیکھی تو میں سب کچھ سمجھ گئی پھر مجھے احساس ہوا کہ میں انجانے میں اس گندے کھیل میں شامل ہو گئی پھر میں نے یہ کیس ڈی سی آئی کو سونپ دیا جتنا افسوس تمہیں ہے اتنا ہی مجھے بھی ہے تب ہی ان کا ایک آدمی انہیں بلانے کے لیے آتا ہے میڈم کہتی ہے جو بھی میں نے کہا وہ سب سچ ہے اور تم اسے چھاپ سکتی ہو دوسری طرف میک ویلسن ٹونی سے ملنے آتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہاورڈ کے گھر والوں نے بین کا نام لیا ہے وہ سی آئیے میں ہے ٹونی کہتا ہے ہاتھ لے اپنے ساتھ خطرناک آدمیوں کو لے کر گئی ہے وہ جیمز کو مروا دے گی اور سب کو اپنی من چاہی کہانی سنائے گی میں جانتا ہوں جیمز کے ساتھ انیائے ہوا ہے اور وہ سب کو اسی انیائے کی سجا دے رہا ہے لیکن پھر بھی ہم یہ سب روکیں گے پھر میک ویلسن کہتی ہے ہم کو تو اس کیس سے ہٹا دیا گیا ہے نا ٹونی کہتا ہے کیا تم میرے ساتھ اپنی نوکری داؤں پر لگاؤگی دوسری طرف کیٹی جیمز کو میسیج کر دیتی ہے میں جانتی ہوں تم آ رہے ہو لیکن پلیز ابھی متاؤ کیونکہ ہمیں پوری کہانی پتا ہی نہیں ہے وہاں چاروں طرف لائٹس انسٹال کی جا رہی تھی لیکن جیمز کہاں رکنے والا تھا وہ تو اپنے دوست بین کے ساتھ ہوتلے کو ٹھوکنے آ رہا تھا پھر وہ میسیج پڑھ کر بین کو بتاتا ہے کہ وہ ریپورٹر بھی آئیلنڈ پر ہے بین کہتا ہے ہم وہاں دو یا تین گھنٹے میں پہنچ جائیں گے لیکن آگے جانے کے لیے ہمیں بورٹ چاہیے ہوگی جیمز کہتا ہے اس کا انتجام ہو گیا ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ آگے جام لگا ہوا ہے کیونکہ آگے پولیس ناکا تھا بین کہتا ہے ان کے پاس چار گاڑیاں اور آٹھ پولیس والے ہیں پھر جیمز اپنی گن نکال لیتا ہے بین کہتا ہے ایسا سوچنا بھی مت چیک کرنے کے لیے اندر جاتی ہے جیمز اس سمیں کار کے اندر بنے بیڈ کے نیچے چھپا تھا وہ پولیس والی وہاں چیک نہیں کرتی اور گاڑی سے نیچے اتر جاتی ہے پھر پولیس والا لائسنس واپس کر دیتا ہے اور ان کو جانے کے لیے کہتا ہے پھر وہ سیفلی اس علاقے کے اندر انٹر کر جاتی ہیں دوسری طرف کیٹی دوبارہ سے ہٹلے کا انٹریو لیتی ہے ہٹلے کہتی ہے میرے پتا جب جنگ سے لوٹے تو وہ بہت پریشان تھے پھر انہوں نے اسی کمرے میں اپنی جان لے لی کیٹی پوچھتی ہے کیا کسی کی رجامندی کے بینا آپ ان پر کوئی بھی ٹیسٹ کر سکتی ہو میڈم کہتی ہے اس دوائی کا اثر بینا بتائی جادہ ہوتا ہے ویجیانی کو کہی ایسا ماننا تھا تب ہی بین اور جیمز بوٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں بین بوٹ کے اندر جا کر دیکھتا ہے وہاں ایک سنائپر گن بھی پڑی تھی پھر وہ بوٹ لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں دوسری طرف ٹونی اور میک ویلسن بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بوٹ لے کر وہیں جا رہے تھے ان کا بہانہ تھا کہ کوئی پوچھے گا تو کہہ دیں گے ہم وہاں ٹریننگ پر گئے تھے پھر ہم نے وہاں پر گولیاں چلتی دیکھی تو ہم نے انٹرفیر کیا اب رات ہو جاتی ہے بین اور جیمز اس گھر کے پاس پہنچ جاتے ہیں بین کہتا ہے وہاں بہت سارے گارڈ ہیں میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا لیکن جیمز کہتا ہے نہیں میں اکیلا ہی جاؤں گا تم یہاں بوٹ سے ہی میری ہیلپ کرو گے بین اس کو سمجھاتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے ہم یہاں سے واپس لوٹ چلتے ہیں ہم پیرو جائیں گے اور انجوئے کریں گے جیمز کہتا ہے مجھے ٹیومر ہے میری کہانی ایسے ہی ختم ہوگی پھر جیمز پانی میں کود جاتا ہے تبھی اس گھر کے اندر کیٹی ہٹلے میڈم کے پاس جاتی ہے وہ ان کو اپنی لکھی ہوئی سٹوری دیتی ہے میڈم کہتی ہے اچھا ہوا جو تم نے سٹوری بدل دی کیٹی کہتی ہے مجھے آپ سے ایک اور بات پوچھنی ہے میڈم کہتی ہے پوچھو کیٹی کہتی ہے آپ نے مجھے دو کہانیاں سنائی پہلی کہانی میں آپ نے ملٹری کے مانسک سنتولن کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ لیا لیکن گلت لوگوں سے ہاتھ ملا بیٹھے جنہوں نے پیسہ کمانے کے لیے انسانیت کی ساری حدے پار کر دی اور آپ کی دوسری کہانی میں جب آپ کو ان کی ہیوانیت کا پتہ لگا تو آپ نے ان کے لیے اپنے آفیس کے سب ہی دروازے بند کر دیے اور ان کے خلاف کرمنل انویسٹیگیشن شروع کر دی میڈم کہتی ہے یہ دو نہیں ایک ہی کہانی ہے کیٹی کہتی ہے آپ نے پہلے مجھے بتایا کہ آپ نے پلین میں ایک نیوز سنی جس میں میں سٹیو کے اوپر چلا رہی تھی تب ہی آپ کو اس گڑبڑی کا پتہ چلا لیکن دوسری سٹوری کے مطابق آپ نے ان فوجیوں کی موت کے ترنت بعد ان پر کاروائی کرنے کا فیصلہ لیا آپ کی دونوں کہانیاں ایک دوسرے سے میچ نہیں کر رہی اب میڈم کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں اس لیے وہ باتوں کو گول مول گھوماتی ہے کیٹی کہتی ہے حقیقت تو یہ ہے میڈم آپ نے اپنی خودگرزی اور اپنے نام کو ان جوانوں کی جندگی سے زیادہ قیمتی سمجھا آپ کی لاپروہی کی وجہ سے وہ جوان بے وجہ مارے گئے پھر میڈم گسے میں کہتی ہے وہ جوان بے وجہ نہیں مارے گئے جندگیاں بچا کر گئے ہیں تم نہیں جانتی ایک سپاہی کے بلیدان کی قیمت کیا ہوتی ہے میں اس دوائی کے جریعے ہر روز چالیس جوانوں کو بچانا چاہتی تھی اسی لیے میں نے ان چودہ جوانوں کو مرنے دیا کیٹی کہتی ہے کیا آپ کو انہیں دوائی دینے سے پہلے پوچھنا نہیں چاہیے تھا پھر وہ ریکارڈنگ آف کر دیتی ہے اور کہتی ہے خون آخر خون ہوتا ہے پھر چاہے مقصد جو بھی ہو اتنے میں جیمز آئیلنڈ پر پہنچ جاتا ہے تبھی بین وہاں پر بنے لائٹ ہاؤس کے اوپر چڑ جاتا ہے اور اپنی سنائپر گن کو ریڈی کر کے جیمز کو کہتا ہے میں تیار ہوں بھائی پھر جیمز کہتا ہے اڑا دو گھر کے اندر میڈم کیٹی کو مارنے کے لیے اپنے ایک آدمی کو بلاتی ہے اتنے میں بین کنارے پر کھڑی ایک بوٹ کو اڑا دیتا ہے جس سے جور کا دھماکہ ہوتا ہے ایف بی آئی ٹیم کو بھی اس دھماکے کے بارے میں پتا چل جاتا ہے پھر وہ اپنی بوٹ کو تیج کر لیتی ہیں تبھی ایک آدمی آ کر میڈم کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے پھر وہ کیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تبھی جیمز گھر کے اندر کی طرف بھاگتا ہے اور بین دور سے ہی اس کے راستے میں آنے والے کانٹوں کو ہٹا رہا تھا پھر وہ وہاں پر لگی ہوئی لائٹوں کو شوٹ کرتا ہے جیمز بھی ہٹلے کے آدمیوں کو ٹھوکتا ہوا اندر کی طرف جا رہا تھا اتنے میں ایف بی آئی ٹیم بھی آئیلنڈ پر پہنچ جاتی ہے پھر بین جیمز کو کہتا ہے ایف بی آئی بھی آ گئی ہے واپس آ جاؤ جیمز کہتا ہے مر گئے تو اوپر ملیں گے دوست پھر بین دیکھتا ہے کہ ایک بوٹ اسی کی طرف آ رہی ہے ہٹلے کے آدمی ایف بی آئی پر بھی گولی چلا رہے تھے پھر میک ویلسن ان کو اپنا بیچ دکھاتی ہے اور کہتی ہے ہم ایف بی آئی سے ہیں گولی مت چلاو پھر وہ گولی چلانا بند کر دیتے ہیں پھر وہ سبھی مل کر جیمز کو ڈھونڈتے ہیں جیمز گھر کے اندر گھوچ جاتا ہے اور وہ گھر کے اندر سبھی سپاہیوں کو ٹھکانے لگاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے پھر میڈم اپنے پاس موجود سپاہیوں کو کہتی ہے تم بھی جا کر اسے روکو پھر وہ دونوں بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں ان سب کو ٹھوکنے کے بعد جیمز اس روم کے باہر پہنچ جاتا ہے جہاں میڈم تھی وہ باہر کھڑے سپاہی کو روم کھولنے کے لیے کہتا ہے پھر دروازہ کھلتے ہی جیمز اسے بھی ٹھوک دیتا ہے پھر جب وہ اندر آتا ہے تو کیٹی اس کو روکتی ہے کیٹی کہتی ہے وہ آخری اکاؤنٹ اوریبون انیلائٹکس ہارٹلے کا نہیں ہے بلکہ اجنسی میں ہی کام کرنے والے کسی اور کا ہے اسی نے ہی اس مشن کی پلاننگ کی تھی میڈم کہتی ہے میں تمہیں چوٹ نہیں پہنچانا چاہتی تھی کمانڈر جیمز کہتا ہے تم شامل تو تھی تبھی جیمز کو درد ہونے لگتا ہے کیونکہ اسے ایک گولی لگی تھی پھر کیٹی جیمز کو اس کی بیٹی کی پینٹنگ دکھاتی ہے اور شانت ہونے کے لیے کہتی ہے کیٹی کہتی ہے میرے پاس اس کے ثبوت ہیں اب یہ نہیں بچے گی اب پوری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ یہ ایک بدنما داغ ہے یہ کسی کو بھی اپنی شکل دکھانے کے لائق نہیں رہے گی لیکن جیمز کے اوپر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ ہارٹلے کے اوپر گن تان دیتا ہے لیکن ہارٹلے خود پر ہی شرمندہ تھی اس لیے وہ اپنی گن اڑھاتی ہے اور خود کو ہی شوٹ کر لیتی ہے تب ہی ٹونی کی نظر جیمز پر پڑتی ہے وہ اس کو آواز دیکھ کر رکھنے کے لیے کہتا ہے پھر جیمز اپنے ہتھیار نیچے رکھ کر پانی کی طرف جانے لگتا ہے ٹونی کہتا ہے جیمز کیا تمہیں مرنے کا شونک ہے جیمز کہتا ہے مرے ہوئے کو کیا ماروگے پھر جیمز وہاں سے جانے لگتا ہے میک ویلسن ٹونی سے پوچھتی ہے کیا تمہیں جیمز کہیں پر دکھائی دیا ٹونی کہتا ہے نہیں اب ہمیں تین ہفتے بعد کا سمیں دکھائے جاتا ہے کیٹی کی چھاپی ہوئی خبر نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا تھا اب کیٹی اوبرون انالائٹکس کمپنی کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی کہ آخر اس کا مالک تھا کون تب ہی اس کے پاس جیمز کا میسی جاتا ہے وہ کہتا ہے تمہاری خبر نے اچھا کام کیا لیکن اس آخری خبر کا کیا ہوا پھر کیٹی لکھتی ہے کہ اوبرون کمپنی پیرو کے ایک بینک کے مادیم سے ویع پار کرتی ہے پھر وہ اپنے پیپرز اٹھاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی پیرو کے ایک سمدر دٹ پر بین سمدر میں نہا کر بوٹ میں آتا ہے بوٹ کے اندر جیمز بینک کا انتجار کر رہا تھا پھر جیمز پوچھتا ہے تم نے اوبرون کمپنی کا نام لیسٹ میں سے کیوں ہٹایا ایڈمیرل تمہارا نام بتانا چاہتا تھا لیکن مجھے لگا کہ وہ ہارٹ لے کے بارے میں بتانا چاہتا ہے تو نے ہی میرے سیرین خبری سے غلط خبر نکلوائی اس مشن کی ساجیس تو نے ہی کی تھی بین کہتا ہے ایڈمیرل نے کہا تھا تم نہیں بچوگے کیونکہ تمہیں اور تمہاری ٹیم کو ٹیومر ہے پھر میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں ہوسپٹل میں مرنے کے علاوہ شان سے شہید ہونے دیتا ہوں جیمز پوچھتا ہے بیس ملین ڈولر کا کیا کیا پھر بین کہتا ہے میں ان میں سے ایک بھی ڈولر خرچ نہیں کر پایا میں تمہاری فیملی کی موت میں بھی شامل نہیں تھا اور جب مجھے ان کی موت کا پتا چلا تو دل کیا پوری دنیا کو جلا کر راک کر دوں میں نے ہر قدم پر ان کے قاتلوں کو نرک پہنچانے کے لیے تمہارا ساتھ دیا پھر بین جیمز سے مافی مانگتا ہے اس کی باتیں سن کر جیمز رو رہا تھا پھر وہ اپنا دل مجبوت کرتا ہے اور اپنے بھائی سے بھی بڑھ کر دوست بین کو شوٹ کر دیتا ہے پھر جیمز کیبن سے باہر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی بیٹی کی بنائی ہوئی پینٹنگ کو پانی میں فینک دیتا ہے پھر وہ نیاسا کی طرف نکل پڑتا ہے اب جیمز کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا اور اسی کے ساتھ یہ ویب سیریز ختم ہو جاتی ہے دوستوں یہ ویب سیریز آپ کو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتانا اور اگر اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا میں ملوں گا آپ کو نئے دن نئے ویڈیو کے ساتھ till then bye bye